انگورہ ریبٹ یہ نیسی کا پراجیکٹ تھا پاکستان میں انہوں نے انتویز کیا پر اگر کچھوں سے پیشاور نے اس پر انتویز کیا اس کے بعد ہمارے ڈپارمنٹ ہیں چونکہ یہ ایریا اس انگورہ ریبٹ کے لئے فیزیبل ہے ان کی انوارمنٹ چونکہ یہ ترکی سے آئے ہیں ادھر بھی موسم بقدرے یہ جو ہے نا وہ ٹھنڈا ہے نا تو یہ جو ایریا ہے خاص کر یہ کاغان ویلی اس کے لئے بہت فیزیبل ہے تو اس میں پرابیگیشن اس کی بہت اچھی ہو رہی ہے لوکل جو ہے اس کی ویٹ جو ایوریج ویٹ ہے وہ بہت کام ہے اس کی مقابلے میں اور اس کی جو ہون کوالٹی ہے وہ تقریباً لوکل اس میں تقریباً نہیں ہے اس میں زیادہ ہیں اور یہ دنیا کی سب سے گرم ترین اس کی ہون ہے دنیا میں یہی بریڈ اڈاب کی جارہی ہے ان دو پرپس کیلئے میٹ کیلئے اور ہون کیلئے ہم وول اس کی جو ہےنا ہر تین مہینے بعد اس کی اتار دیں اچھا یہ سالانہ ایوریج ایک خرگوش کتنا دیتا ہے تقریباً یہ پر شیر جو ہےنا ہمیں سو سے اکسو پچاس گرام دیتی ہیں تو تقریباً یہ چھے سو گرام تک پر سال میں دے سکتی ہے اور اس کا جو وول ہے اس کا ریٹ کیا ہے یہ تقریباً سولہ سو سے لے کے پانچ ہزار تک یہ جو ہےنا بیگ جاتی ہے اچھا اور اس کی سالانہ ایوریج پروڈکشنگ ہے ایک خرگوش کا ایک جوڑا جو انا رغماتا ہے یہ آپ کو ایک ایوریج کتنا دیتا ہے یہ تقریباً ہم اس کی ہر مہینے اس کا بریڈنگ سیزن پر ہوتا ہے یا نہیں نہیں ہر مہینے آپ اس کی ملائی کر سکتے ہیں اور اگر موسم اچھا ہے ٹھنڈا ہے تو یہ آپ کو ہر مہینے جو ہےنا ایک سے بارہ بچے پر جو ہےنا اس میں دے سکتی ہے بلکہ 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 ہو کے اس بھی یہ بریڈنگ کے قابل ہو جاتی ہے اس لحاظرے دیکھا جائے تو یہ بڑا فیزیویل لگتا ہے کہ یا آپ ایک سال میں اگر آپ کے پاس آپ دو یا تین جوڑے رکھتے ہیں تو یہ بڑا ملٹیپلائی کرتے جائیں گے لیکن کیا اتنا آسان ہے یہ اس کو رکھتے ہیں اگر اس کو منیج کیا جائے تو یہ بلکل دے سکتی ہے اس کی بہائنڈ لاجک بھی یہی تھی کہ یہ ایک فکٹری ہے یہ میٹ پروڈکشن اس کا میٹ ایکسپورٹ ہونا ہے کیونکہ پراسس ہو کے کیونکہ ترکی میں اس کا ڈیمانڈ ہے میٹ کا ٹھیک ہے یہ توڑی سی نمکین میٹ ہوتی ہے ہمارے لوگ شاید زیادہ نہ کر سکے لیکن باہر اگر اس کو ایکسپورٹ کیا جائے تو بہت فائدہ ہے مطلب ہی دونوں لحاظ سے آپ کو میٹ کے لحاظ سے بھی اور اس کے لحاظ سے بھی بھول کے لحاظ سے بھی آپ کو فائدہ مانے بلکل فائدہ مانے ایکچولی یہ لانچ پیسی کیلئے گیا تھا کہ یہ بزنس انکوبیشن مارڈل ہے تاکہ لوگوں کو خاص کر خواتین کو روزگار نہ جائے یہ دوہزار سولہ سے شروع کیا تو اب تک یہ آپ کا کیا رسپانس رہا اب ظاہر ہے پورے ہزارہ ریجن میں میرے خیال میں یہ آپ کو فائد جو سرکاری جی 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 یہ تو پورے پاکستان سے ہمارے پاس ان کی ڈیمانڈ ہے تو بہت زیارہ ڈیمانڈ ہے لوگ لے کے جا رہے ہیں تقریباً ہم نے ابھی تک کوئی ساتھ سو ساتھ سو پیر لوگوں کو دیئے جو گورنمنٹ کی جو اپرور ریٹ ہے اس پر دیئے ایک عام آدمی آپ سے کیسے خرید سکتا ہے یہ اس کے لئے وہ اپلائی کر لیں گے اور وہ ہمارے ایک لسٹ بنا ہوا ہے جو اس کا نمبر آئے گا اس کی مطابق ہم ان کو دیں گے سبجکٹو آبیلیبلیٹی ہم اس کو دیتے ہیں ٹھیک ہے مطلب اس کا پروسس کی ترہو ہے یہ نہیں کہ آپ آئیں اور آپ ایسے نہیں نہیں پروسس کی ترہو ہے فارم پیل کر لیں ساتھ میں شناختی کارڈکا بھی دے رہے اور اس پر باقیادہ فون نمبر اس کے ساری چیزیں آ جاتی ہے ہمارے پاس جیسے ہمارے پاس آویلیبلیٹی ہوتے ہیں ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں اچھا عموماً اس کا کتنا ریٹ کتنا ہوتا ہے اس کا جو صدکاری طور پر کیا ریٹ ہے اس کا اس کا تین ہزار روپے پر پیر بالک جو پیر آتے ہیں جی بالک پیر اگر اس کو پروپر طریقے سے کیا جائے تو یہ فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ بہت فائدہ مند ہے جی بہت سے لوگوں نے ڈاپ گئے خاص کرمان سہرہ پھر اگر کاغان ویلی پوری تقریب ہر جگہ بھی پائے جائے یہ ٹھنڈ علاقے کا ہے؟ یہ ٹھنڈ علاقے کا ہے جی اس کو آپ جرا سا اگر گرم علاقے ہیں جی سر ظاہر ہے ہمارے میدانی علاقے لے کے جاتے ہیں کرچی والے کچھ یہ ڈیمانڈ ہے کرچی بھی لے کے گئے لوگ فیصلہ باد بھی لے کے گئے پینڈی میں بہت ہیں ٹھیک ہے ہو جائے اس میں بھی ہے لوگ لیکن اس کیلئے کوئی ایکسٹر ایفرٹس کرنے پڑتے ہیں نا؟ مطلب اس کے انوائرمنٹ جو آپ کے لینا پڑتے ہیں وہ ہر انوائرمنٹ میں یہ نہیں رہتے ہیں نہیں گرمی میں اس میں پھر اس کی پروڈکشن نہیں ہے موسیقی موسیقی